کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے آج ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ ہم ریل ویز نہیں چلا سکتے ایک وزیر کہتا ہے کہ ہم سٹیل مل نہیں چلا سکتے ایک وزیر فرماتا ہے کہ ہم پی آئی اے نہیں چلا سکتے وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم روزگار نہیں دے سکتے لوگ بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ روزگار دینا حکومت کا کام نہیں ہے ہوائی جاز آپ نہیں چلا سکتے ریل آپ نہیں چلا سکتے سٹیل مل آپ نہیں چلا سکتے حکومت آپ نہیں چلا سکتے تو پھر کرنے کے آئے ہیں حکومت میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے آپ نے اس ملک کو اس بندگلی میں دھکیل دیا ہے جہاں نہ روزگار ہے نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے نہ ہی لوگوں کی جان و مال محفوظ ہیں آپ اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے گئے ہیں میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ فل فور استیفہ دیں آپوزیشن کے لانگ مارچ سے پہلے استیفہ دیں آپ کی کارکردگی صفر ہے آپ نے اس ملک کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا ہے کوئی جواز نہیں رہتا کہ آپ اس حکومت پر برجمان رہیں جب آپ نے آپ کے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا کہ میں روزگار نہیں دے سکتا اس ملک میں لوگ کیا کھائیں پتھر کھائیں کہاں پر زندگی گزاریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس وزیر کے موں میں جو بات آتی ہے وہ کر دیتا ہے اور اس پر کوئی کوئی اس پر نوٹس لینے والا نہیں ہے کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے آج پوری قوم پریشان ہے اور قوم ان حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ فوراں استیفہ دیں آپ کا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے آپ نے اس ملک کے ٹیکسپیر کو تنگ کیا ہے آپ نے اس ملک کے ایک عام آدمی کو تنگ کیا ہے آپ نے مزدور کو تنگ کیا ہے آپ نے طلبہ کو تنگ کیا ہے کوئی بھی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو آپ سے مطمن ہو اب آپ کے جانے کا وقت ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت جل آپ دیکھیں گے کہ لوگ ڈیٹیٹرز کو کیسے نکالتے ہیں آپ کا انجام کیا کرتے ہیں وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے pero کوئی بھی دیکھیں گے